اسلام علیکم کیسے آپ سب ویلکم ٹو مائی نیو ولوگ تو آج کی ہماری ریسپی ہے چکن چومن ریسٹرن شرائل تو جی آپ کہیں گے چومن تو سب کو بنانے آتی ہے تو آپ آج کیا نیو ریسپی لائی ہے چومن بنانے تو سب کو آتی ہے پر سب کا ایک ہی گلہ ہوتا ہے ایک ہی کمپلین ہوتی ہے جی ریسٹرن شرائل والا نہیں ٹیسٹ آرہا وہ مزہ نہیں آیا ہاں بن گئی ہے بہت اچھی بنی ہے پر ریسٹرن اورا مزہ نہیں آیا اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ وہی چیز فالو کریں جس طرح سے آپ کو بتائی جا رہی ہے انگریڈنٹس جی آپ کو اپنے پاس پورے رکھنے اگر آپ نے وہی تیسٹ لانا ہے اور وہی مزے سکھانا ہے چلنے دی میں نے بونلس چکن لے لیے تھائے لے لیں یا چیس پیس لے لیں کوئی بھی لے لیں اس کے اندر میں آپ ڈال دیوں ہاف ٹی سپون کے قریب میں نے سالٹ ایٹ کیا ہے اب میں اس میں ایٹ کروں گی وائٹ پیپر ہاف ٹی سپون سے بھی کم میں نے وائٹ پیپر ڈالی کیونکہ یہ بہت تیز ہوتی ہے اور اتنی ہی میں بلیک پیپر ڈال دی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ٹو ٹی سپون کون فلور کے یہ آدھا کلو سے تھوڑی سی کم چکن ہے میرے پاس آپ اپنی کونٹوٹی خود دیکھ لیں اس کے ساتھ کون فلور اچھے سا سٹیکی ہو جائے ساتھ ہی میں نے یہاں اوائل اپنا گرم ہونے رکھ دیا تھا کیونکہ ہم اس کو تھوڑا سا ڈیپ فرائے کریں گے اوائل اتنا بھی گرم نہ ہو کہ آپ جیسے ہی چکن ڈالیں چکن جل جائے اس لیے نارمل ٹمپریچر پر اوائل گرم ہو اور آپ جیسے ہی ڈال کے اس کو ہلکا سا سٹیر کر دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ یہ آپ اس میں چپکیں گے نہیں بلکل الگ الگ فرائے ہوں گے آپ کو بھئی اتنا تردد بھی نہیں کرنا بڑے گا کہ ایک ایک پیس اب آپ اٹھا کے ڈالیں اس میں اس طرح سے دو تین بار آپ اس میں سپون ہلا دیں گے اور اس کے بعد جی یہ فرائے ہونا سٹارٹ ہو جائے گا چکن اب ہماری اچھے سے فرائے ہو چکی ہے اب میں اس کو سٹین کر کے سائٹ پر نکال لوں گی اسی ووک کو میں نے خالی کیا اور اس میں میں نے ڈال لیا دو سے تین ٹیبل سپون آئل سٹیپ بائی سٹیپ آپ ایسے ہی فالو کریں گے تو آپ کی ریسپی بلکل ہے اسی طرح سے بنے گی اور آپ نے فلیم ہائے رکھنا ہے فل فلیم کر لیں اور یہ میں نے اب اس میں ڈال دیا ہے گارلک پیس آپ چاپ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں جیساں سے آپ کو اچھا لگے گارلک کو آپ نے براؤن نہیں کرنا بس دو تین سیکنڈ اس کو اچھے سے سٹیر کرنا ہے ووک کے اندر اور بس ساری ویجیٹیبلز ایٹ کر دینی ہے فلیم میں رہا ہے اور میں اب اس کو دو سے تین سیکنڈ اچھے سے فرائے کرنی ہے یہ بلکل باریک جولینز میں آپ جب اس کی کٹنگ کریں گے تو یہ فورن سے کوک ہوگی اچھے سے یہ اس کو میں نے سوٹے کر لیے اب میں اس میں ڈال لیوں آئیسٹر ساوس آئیسٹر ساوس جالنا ہے میں نے ایک ٹی سپون پورا بھر کے پھر میں نے ڈالیں دو ٹی سپون اس میں سویا ساوس آپ کے پاس اگر ڈارک سویا ساوس ہے تو وہ پھر آپ ایک ٹی سپون یوز کریں گے کیونکہ وہ زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے اب آپ نے فلیم اس کا فل ٹائم ہائی رکھنا ہے اور جلدی سے اس کو مکس کرنا ہے اب اس میں ہم سارے انگریڈرٹس ڈال دیں گے میں نے اس میں ڈال لیا ہے ہوم میٹ چیلی ساوس اپنے اس میں ڈال لیوں بلیک پیپر ہاف ٹی سپون بلکل ہی میڈیم سے سپائسیز رکھے گا اگر آپ کو سپائسی پسند دے تو رکھ لیں نہیں تو بلکل میڈیم سپائسیز اچھے لگتے ہیں چائنیز فود میں میں نے ساتھ ہی ہاف ٹی سپون نا وائٹ پیپر ایٹ کیے ایک ٹی سپون سے بھی تھوڑا سا کم میں نے سالٹ ایٹ کیا اور دو ٹی سپون میں نے اس میں چکن پاورڈر ایٹ کر دیا کیونکہ ہم نے چومن ساتھ بوائل ہونے رکھیں گے اس میں بھی ہم نے ایک ٹی سپون کے قریب ڈال آوے سالٹ اب میں نے اس میں ایٹ کر دیا چکن اپنی فرائے ہوئی بھی اور یہ بڑی کرسپی کسپی لگ رہی ہوتی ہے پر تھوڑی دیر میں یہ سافٹ ہو جائے گی اس کے اندر اس کو آپ نے بس چھوڑنا نہیں ہے بس اس کو اپنے فلیم فل پر اس کو مکس کرتے رہنا ہے اب اس میں یہاں میں نے ایٹ کیے تین سے چار ٹی بل سپون پانی کے اور آپ فلیم ہائے رکھیں گے تو ویجیٹیبلز اپنا پانی نہیں چھوڑیں گی پانی ایٹ کرنے سے چکن سافٹ ہو جائے گی اور یہ جو میں نے ہوم میڈ بنائی ہے ایگ نوڈلز کیونکہ مجھے ریسٹرانٹ شائل والا ٹیسٹ چاہیے تھا تو پھر وہ جب تک خود پراپر آپ ریسپی فالو نہ کریں تو وہ مزہ نہیں آتا اس کی ریسپی میں میں آپ کے ساتھ جلد شیئر کروں گی اور اب میں نے دو سپونز لے کے اس کو اچھے سے مکس کر لیا تاکہ نوڈلز بھی ٹوٹیں اور یہ بھی بہت اچھے سے مکس ہو جائے اینڈ پہ جب یہ مکس ہو جائے گی تو پھر اس میں میں ڈالوں گی ایک ٹی سپون کے قریب سیسمی سیڈ آئل سفید تل جو ہم کھانے کے لیے یوز کرتے ہیں اس کا آئل جائے گا اس کے اندر اس سے بھی بہت اچھا چائنیز فلیور انہینس ہوتا ہے اور وہ چائنیز کھانوں کی ایک بڑی سوغات ہے بڑی ایک اس سے مطلب ایک انہینس ہو جاتا ہے سارے کھانے گئی فلیور چلیں جی اب یہ اچھے سے مکس ہو چکی ہیں اب اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور ڈیش آؤٹ یار یہ اتنے مزے کی بنی تھی اور پھر امار کو ٹیسٹ کراتے ہیں امار سے بھی ان کے ریویوز لیتے ہیں چلیں جی تھانکیو سو مچ ملتے ہیں پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ میری ریسپی فالو کر کے میری جو گلتیاں ہوتی ہیں مجھے وہ بھی بتایا کریں بتایا کریں آپ کیسا لگا اچھا بنا بہت اعلا بشر بطر بشر بطر مزا آگا